بال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنے پنے کی یہی باتیں ہیں کیا ہم ازاد پاہت لسانیات صوبائیت سے باہر نکل کے ایک اہل اسلام یا پاکستانی نہیں بن سکتے بتائیے گا اردو پائنٹ میں ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اس وقت بادشاہی مسجد میں موجود ہیں کیا محبت کا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کی افطاری کے حوالے سے جناب بادشاہی مسجد کے اندر آپ دیکھیں پہلے کہ دو ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس نے افطاری رینج کروائی اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے مسالک سے بھی لوگ آئے ہیں سب چاردی کلا دو آمت آریاں اچھا ہمیں دسیہ جے کہ اس طرح ہمیں اس بادشاہی مسجد پہ کھلوتے ہوئے ہیں کی میسیج دینا چاہتے ہیں محبت دا امن دا افطار دا بھی موقع ہے گا ہے بادشاہی مسجد موجود ہیں میں دیکھوں میسیج کی دینا میں تے اپنا اکھی دیکھا حال تا نو دا سکتا ہوا کہ تے ہونڈو بے کھو ایک دستر خوان ہے گا میرے سجے باسے وہ دے بے چلسی بے کرو کہ رنگ برنگ دے گلاس ہوئے ہیں گے نے ٹک نا ہونڈے دے سجے تے کھبے گلاسہ دے سجے تے کھبے مسلمان بھی بیٹھے گا ہندو بھی بیٹھے گا کرشن بھی بیٹھے گا سکھ بھی بیٹھے گا کلچر جو اجاگر کیا گیا آج بادشاہی مسجد میں اس کی کیا ریزن ہے اس میں ہی تاکہ سارے کلچر کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے سارے مذہب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے سارے اقائد کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اسی لیے یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میں زبان مانو اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے بادشاہی مسجد میں موجود ہیں اللہ والے ٹرسٹ اور خیال نو کے زیر احتمام ایک افطاری گرینڈ افطاری کا احتمام کیا گیا ہے ان لوگوں کو مدو کیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے رضا شاری کلی بھائی موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے بڑے احسان سب سے پہلے بتائیے کہ آپ بادشاہی مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ کیا شاہی افطاری ہونے جا رہی ہے دیکھیں جی شاہی افطاری ہونے جا رہی ہے خصوصی سا میمان ہے لیکن دعوت عام ہے آنے والا ہر بندہ خاص ہے لیکن دعوت عام تھی جو شخص بھی آنا چاہے یہاں پر آ سکتا ہے کیا کہیں گے اس منفرد افطاری کا جو پیچھے ریزن ہے وہ مین ریزن کیا ہے دیکھیں یار ہمارا زوال جو ہے وہ لگتار زوال در زوال در زوال ہی ہوتا جا رہا ہے اس کی وجوات ویسے تو کئی ہوں گی آ جا کے ہمارے پاس تو حکمران ہی زوال کی وجہ عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں وہ شیعہ سنی دیوبندی بابی بنے ہیں یا وہ بات خواجہ تارٹ باجوہ راجہ رانہ یا وہ سندھی ہیں بلوچی ہیں بختون ہیں تو ہمیں ساری چیزوں سے بالاتار ہو کر ایک قوم ہونا ہے جس کے لئے اقبال نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے صرف آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا ہمارے اندر اللہ نے اور بھی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ رکھی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے جیسے اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا ہم ذات پات لسانیات سبائیت سے باہر نکل کے ایک اہل اسلام یا پاکستانی نہیں بن سکتے ہمیں بننا بڑے گا ہمارا دشمن ہر فلیٹ فارم پر ایک ہو جاتا ہے اور ہم اہل اسلام بٹے ہوئے ہیں تو آج اتحاد بین المسلمین کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مختلف مسالک کے لوگ ہیں مختلف شہروں کے صوبوں کے لوگ ہیں اور مختلف ذاتوں کے لوگ ہیں لیکن اہل اسلام ہیں اہل پاکستان ہیں سب بیٹھیں گے کٹھے بہت شکریہ شارعک بھائی ہمارے ساتھ شارعک بھائی موجود تھے آگے جلتے ہیں مزید لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں پر جو کیا کہتے ہیں سندھی اجرک پہنی ہوئی ہے اور وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوئے سندھی یہاں پر بہت زیادہ اتداد میں موجود ہیں تو بات کرتے ہیں کسی سے آجیں ہمارے ساتھ رہی ہیں السلام علیکم السلام کیسے ہیں بھائی آم گوڈ آمدلاللہ آچھا آپ کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے ہوں آچھا ٹھیک ہے یہ کلچر جو اجاگر کیا گیا آج بادشاہی مسجد میں اس کی کیا ریزن ہے آف کورس دا پرپرز آف دس کیمیونٹی بلڈنگ والا سین جو آج افتار رکھی گئی ہے اس میں ہی ہے تاکہ سارے کلچرز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے سارے مذہب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے سارے عقائد کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے سو اسی لیے یہاں پر ڈیفرینٹ کلچرز اس کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کیا ہونے نے ہر ایک اپنے علاقے کا اس کا جو کور پرپرز ہے وہ محبت پھیلانا ہے کہ سب برابر ہیں سب کی ایکوال رائٹس ہیں اور سب کو دوسرے کا خیال اور پیار کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو تمام تر ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں ناظرین مہارسد ایک اور سکھ کمیونٹی سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہو سب چار دی گلا دو آمد آڑیاں آچھا ہمیں دسیا جے کہ اسے ہمیں اسے باشے مسجد پیج کھلوتے ہوئے ہیں کی مسجد دینا چاندے ہو محبت دا امن دا افطار دا بھی موقع ہے گا ہے باشے مسجد موجود ہیں میں دیکھوں مسجد کی دینا میں دے اپنا اکھی دیکھا حال دا دا سکتا ہوا کہ تھے دستر خوان ہے گا میرے سجے باس ہے وہ دے ویچ اسے بیکروں کے رنگ برنگ دے گلاس ہوئے ہے گے نہیں ٹھیک نا اور دے سجے تے خبے گلاسہ دے سجے تے خبے مسلمان بھی بیٹھے گا ہندو بھی بیٹھے گا کرسچن بھی بیٹھے گا سکھ بھی بیٹھے گا تیجے کوئی سیکس ہے گے نہیں تو انہ سیکس دے ویچوں شیعہ بھی بیٹھن گے سنی بھی بیٹھن گے کہ انہیں سارے مکاتب فکر دے لوگ انہیں سارے ترماد دے لوگ ایک کو لائن دے ویچ ایک کو سف دے ویچ بیک کے کھان گے پین گے تو ایک دوجہ نال گلنہ باتا کریں گے تو ایک دوجہ نو ہور ایکسپٹ کریں گے سکھ کمیونٹی تو بھائی ساری موجود سی تاڑی محبتان دا شکریہ اس وقت گرینڈ افتاری ہو رہی ہے باش مسجد لاہور میں اور لوگ جو ہیں یہاں پہ مختلف شہروں سے آ رہے ہیں اور مختلف ملکوں سے بھی یہاں پہ لوگ تشریف لائیں جیسے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے فلپینی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور بات کی جائے صبحوں کے حوالے سے تو پنجاب سیندھس سرہد بلوچستان سب قسم کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں مزید آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام اچھا عبداللہ بھائی بتائیے گا اردو پوائنٹ میں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اس وقت بادشاہی مسجد میں موجود ہیں کیا محبت کا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کی افتاری کے حوالے سے جناب بادشاہی مسجد کے اندر آپ دیکھیں پہلے کہ دو ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس نے افتاری رینج کروائی اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے مسالک سے بھی لوگ آئے ہیں ہندو اور سکھ برادری بھی یہاں پر آئے ہوئی ہے اور وہ بھی اپنی پریزنس یہاں شوق اس نے مذہبوں سے جی جی اور یہ ہے پیس کا پیغام اور یہ بیونڈ دا باؤنڈریز اور ہر چیز کے بالہ تر ہونا چاہیے یعنی ذات بات رنگ نسل سب چیزوں سے بالہ تر محبت اور انشانیت کا پیغام میں کہتا ہوں یہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور یہی ہر بندے کی کامیابی کا راز میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میڈیا کے دوست ہیں اور میڈیا سے ہمارا بڑا محبت کا ایک تعلق ہے اور ہمیشہ میڈیا نے جو پیغامات ہیں محبت کے وعدت کے پہات کے ان کو پھلانے میں اور گھر گھر پچھانے میں ایک عظیم ذریعہ جو ہے میڈیا بنا ہے چاہے وہ لیکٹورنک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو میں اپنے تمام میڈیا کے ان دوستوں کو کبھی شکر بزار ہوں جو آج ہمارے اس پرگرام میں موجود ہیں ابھی شہر لدستر خان لگ چکا ہے ہم دعا کرنا چاہیں گے تمام حضرات کو میں درخواست کروں گا باپا جی سب کو بٹھا دیں بہت شکریہ جی یہاں پہ ہم بادشای مسجد میں موجود تھے اور یہاں پہ تمام تر جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں ان سب کے یہاں پہ اجتماع موجود ہے گرینڈ افتاری کروائی جا رہی ہے بادشای مسجد سے مختب مذاہب کے مسلک تو بات کی ہے نا بات مختب مذاہب کے لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے سکھوں سے بات ہوئی یہاں پہ فلپینی موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان جو ہے اور اسلام جو ہے سپیشلی محبت اور امن کا درست دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنے میں ازبان امان اللہ قائم خانی کو اور کیمرمن کامران کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات پاک پوچھ پائندہ بات